اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو صفص تقفر کی وجہ سے اپنا پیزامہ تقفر سے نیچے لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں اٹھائے گا حدیث پاک میں اشارت ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے مقصان کی تلافی بھی کی جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید اور طبق کا آت واوستہ رکھے گا میں تجھے بکستہ رہوں گا چاہے تیرے بنا کسی بھی درزے پر پہنچے ہوئے ہو جس نے اپنی ماں کا پیر چونا گویا اس نے جنت کی چوہٹ کو بوسا دیا امام حسین علیہ وسلم نے فرمایا آدب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جان مولا عید علیہ السلام فرماتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہار سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتی ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہار پر چرنا ہر قدم پچھلے قدم سے مسکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انظام سے اندھا ہو جاتا ہے جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت اللہ قیامت کے دن رحمت پر سواب دے گا اور نعمت پر سوال کرے گا بہت خصوص نصیب ہیں وہ عورت اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگائے جاتا ہے عورت کے لئے چھوٹے گھر میں ہستی مسکراتی رہنا زیادہ بہتر ہے ایک ایسے بڑے بنگلے سے جس میں وہ ہر وقت روتی رہے کسی کی خاموسی کو اس کا تقبر مقسم جھو کیا پتا ہو خود اپنی ہی ساتھ سے جنگ لگ رہا ہو دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموسی کی وجہ سے خص اکلاکی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھرکیں گے اتنی ہی زیادہ خص وہ آپ کے اپنے اندر سے آئے گی اچھائی گیا جیسی ہوتی ہے جسوپی غاز کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے اور بڑائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ٹس لیتا ہمت مطھاروں ہمت کے پہاڑ سے نکننے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے خاموسی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتی ہوئے سک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم پر دیتی ہے جرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سوچ پتے وہیں سے نکلیں گے ہمیں سے یہ اظہار کریں کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں جاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مسکلات میں کیوں نہ ڈالے کیونکہ رازداری دوسروں کی رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے حرور اور غفرت کا نصہ سراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نصے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا بے سک ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی سچائی کی سب سے سچی نسانی ساتگی اور وضاحت ہے جھوٹ ہمیسہ پیسیدہ ہوتا ہے زندگی کی سب سے بہترین حضرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو خنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں دینے والا پیدا کیا مانگنے والا نہیں لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھی اقمت مانگے اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں ساتھ کون کون جلتا ہے جو جتنی توضع کی قابل ہو اس کی اتنی ہی اہمیت دو کمظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت خود ہوگے الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں کچھ غلامی کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ غوار دنیا تعلیمی آفتہ لوگوں سے بھڑ گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کرواتا تھا مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے حلوس اور عزت بہت نایاب توفی ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا دو دن کی زندگی ہے اسے دو ہی اصولوں پر گجارو ملو تو فول بن کر بکھرو تو خصو بن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست زہانت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں سہد کی مٹھانس اپنی جگہ لیکن ہائے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحظہ سبحانہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلائی جائے گا کہ ان کی پیسانیاں اور ان کی پاؤں وضو کی آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے حضرت امام حسین حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رزددار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کی ذوات ہی نہیں رکھتا اسے اپنا رزددار مت سمجھو بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سوار دے اسے کوئی کیسے بگار سکتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خطاوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بول لیں کم خانے اور کم سونے کا الہم فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مریضوں کو کھانے اور پینے پر مجبور نہ کرو اس لیے کہ اللہ انہیں کھلاتا اور پھلاتا ہے اچھا سوچے اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی تو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو جوال میں بدل دیتے ہیں سب سے اچھی زندگی کو موطی بنا دیتی ہے اسی طرح اللہ تبارک اللہ تعالیٰ زبان سب کو دیتا ہے کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے کوئی موطی بھی خیر کر بلند ہو جاتا ہے اپنے مالک سے تعالق کی نئی راہیں بھی جھوڑے صرف سجدو ہی سے روسن اپنی پیسانی نہ کرتے ہیں حضرت ایلی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں روسنی میں دو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں گائب ہو جاتے ہیں حضرت ایلی رضی اللہ عنہ کا ایک یادگار واہ کیا حضرت ایلی رضی اللہ عنہ جب بھی اعزان سنتے تو کانپ میں لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوہ آیا ہے نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں عزت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا انتہان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے عورتوں کی اقلے ان کی زمال میں ہیں اور مردوں کا زمال ان کی اقلوں میں جب مومن خواب میں بھی خواب میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کی گناہوں کو وقص دیتا ہے اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کی گناہ وقص دیتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے نمبر ایک اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنی گناہ کو ہو جانا نمبر تین اپنے حق کو سب سے بہتر سمجھنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراض کی زہری کر دو منیا کی کسی بھی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی بھی چیپٹر مزود نہیں ہے لیکن قرآن مزید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام ان نیسا کی ایک مکمل صورت مزود ہے اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چاہ بھی سراب ہے اور جھوٹ سراب سے بھی بہتر ہے دنیا سے بے تعالیٰ کی بری دولت ہے سوہ ہیسوں سے باز رہنا اور دنیا کی لفتوں سے پرہج کرنا ہی نفس کی دوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں آپ نیچے کی بیٹھتے ہیں آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا بد اخلاق بہت زیادہ تیس میں رہتا ہے اور اس کے پاس راحت کا وزود نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا قرآن اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لئے اہد ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہد پر نظر کرے اور روزانہ اس کی پچاس آیت کی تلاوت کرے جو سخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے نفس سے اس کے مال سے یا اس کی آلاد سے حضرت امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا اور جو تمہیں دثمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اُبھارے گا قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداست کی مطابق اور اسی دیتا ہے اس کی اوقات سے بہ کر غصہ کو پی جاؤ کہ نتیزہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور احتمال کے لحاظ سے اس سے لذیذ کھوٹ نہیں دے انسان کی کردار کی دو منزلیں ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا غلط ارادے کی کامیابی کناہ ہیں اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی سواب ہے بے سکر اللہ پر ہیز غاروں کو دوست رکھتا ہے اللہ سے مانگنے میں سرط نہ باندھو بلکہ یہ کہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے بے سکر وہ ہمارا بھلا ہم سے بہتر جانتا ہے بڑا خطرناک دور چل رہا ہے ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اے رب کائنات ہماری باقی زندگی سراط المستقیم پر گزارنا آخری قاتمہ ایمان پر فرمانا آمین سمم آمین اللہ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا لینے والے ہی دروازہ پر کھٹانا پور جاتے ہیں اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دوکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر زیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھیں بچند آسو رکھیں جو چاہیں لے لیں بے سک اللہ قرآن مہروان اور نہایت رحم والا ہے ہم امیسا یہ سنجھتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سنجھتے کہ ہم بھی اوروپ کے لیے دوسرے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے کلاس کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو موت اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد میں مسکرہ دے تو جیدنے والا اپنے زید کی خوشیت ہو دیتا ہے جیدنے والا موسیقی موسیقی موسیقی